دینی و اقامتی مدرسہ جامعہ انور الحق تنظیم کے زیر احتمام کل یعنی 30 اکٹوبر کو بعد عیشان ایک جلسے کا انعقاد عمل میں آئے گا یہ جلسہ ماسپ ٹینک ہوکی گرانڈ میں کیا جائے گا عالی حضرت کانفرنس سے قطاب کرنے کے لیے آزیہ ملت علمہ سید محمد حاشمی بزاری تریارے سے آج ہائدر آباد پہنچے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بڑے شرف کی بات ہے کہ آج کے دن love of prophet and dignity of his family اہلِ بیٹ پر اور کل انشاءاللہ پچھلی سدی کے مجدد اعظم امام احمد رضا فاضلِ بریجویر رحمت و عزوان پر ان کی خدمات پر ان کی پرسنالیٹی پر ان کے تفقہ في الدین پر انشاءاللہ روشری جالی جائے گی آپ لوگ اتنی بڑی تعداد میں یہاں استقبال کے لیے آئے ہیں میں آپ لوگوں کے لیے دل گہرائیوں سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی حسن نیت کے مطابق عجلِ عظیم اطاف فرمائے جامعہ انوار و حق و تنظیم خدام رسول کے زیر احتمام مناقض ہونے والی عظیم الشان آلہ حضرت کانفرنس میں ہم تمام کارکنوں کی جانب سے اور تمام خدام کی جانب سے حضور غازی ملت اور تمام مہمانوں کا اور حضور خالد میاں کا تحدل سے استقبال کرتے ہیں الحمدللہ حضور اپنی گوناغوں مصروفیات کے باوجود بھی اہلِ حدراباد اور اہلِ سنگہ ریڈی سے خطاب کرنے کے لیے تشریف لا چکے ہیں یاد رہے آج انشاءاللہ تعالیٰ انتیس اکٹوبر کو بعد نمازِ عشاء میلاد گرونڈ سنگہ ریڈی میں حضور غازی ملت کا خصوصی خطاب ہوگا عظمتِ اہلِ بیت پر اور کل بروزِ منگل بعد نمازِ عشاء ایدگاہ بلالی ہاکی گرونڈ ماں صاحب ٹینک حیدراباد میں عظیم الشان پیمانے پر اعلیٰ حضرت کانفرنس سے خصوصی خطاب ہوگا حضور غازی ملت کا اور ساتھی ساتھ حضور خالد میاں حضور مفقر اسلام اللہ مقمرزم آزمی سیکریٹی جنرل والد اسلامشن برطانیہ کا میں تمام برادران اسلام سے خواہش کرتا ہوں کہ دوست اہباب کے ساتھ کسیر تعداد میں تشریف لہ کر کانفرنس کو کامیاب بنائیں خواتین اسلام کے لئے علاہدہ پردے کا بھی نظم رکھا گیا ہے اور کانفرنس میں شرکت کرنے والے حضرات کے ناموں کا حضور غازی ملت اور اکابر کے ہاتھوں سے قرآن دازی ہو رہی ہے اور پانچ خوش نصیب حضرات کو عمرے کا فری ڈکٹ دیا جا رہا ہے شکریہ جزاک اللہ خیر سلام علیکم ایک بہت اہم بات جو نظرانداز نہیں کرنی چاہیے ہوئی یہ ہے کہ میں یہاں جب بھی آتا تھا اس سے پہلے متعدد بار آیا ہوں تو مجھے کہنا پڑتا تھا اندھرہ پردیش جا رہا ہوں لیکن آج الحمدللہ مجھے ایک نئے نام کے ساتھ اس صوبے کو پکارنا پڑتا ہے کہ تلنگانا جا رہا ہوں اور تلنگانا کی خوش نصیبی ہے کہ اسی میں حیدر آباد ہے اور حیدر آباد کی خوش نصیبی یہ ہے کہ اسی میں بے مثال لا جواب ایک محقق جسے حضرت اللہ انوار اللہ باروقی کہا جاتا ہے جو نجانے کتنے حضرتوں کے عالی ہیں آج میں ان کے اس شہر میں آ رہا ہوں ان کو بھی خراج اقیدت پیش کر رہا ہوں کیونکہ وہ انوار اللہ سے نام ہی نہیں تھا واقعی اللہ کی وہ انوار سبحانہم بسم اللہ شکریہ جزاکہ چیزاکہ با بلکم